شارک زمان کے گزشتہ رویے نگاہوں کی حرکتیں وہ حالہ جان کے اس حسے میں مل جگی تھی مگر اب شارک زمان کے آواز سنکا پھر سب باتیں یاد آتی چلی گئی شارک زمان کا اس عجیب علج تھی نظر سے دیکھنا اس کے دیکھنے پر کبھی تو نظر چرا لینا اور کبھی دیکھتے رہا نہ وہ ایک دفعہ پھر علج کی حالہ جان ابھی تک تباہ کے زیرے سے تھی انہیں دو تین گھنٹیں مزید سونا تھا جب بھی درد ہوتا تھا نرس ان کو یہ گولی دے دیتی تھی وہ جو ہی ٹہلتی رہی زہر کی آزان ہوئی تو وہ کمرے میں ملحقہ بات تھوں میں گز کی بوزو کر کے دوسرے بستر کی پائنٹی کی طرف سے چادر اٹھا کر زمین پر بچائی وہ نماز آدھا کاری تھی چار سنتے آدھا کر کے وہ فرض آدھا کری تھی جب ایک دروازہ کھول کا شرک زمان اندر دہل ہوا تھا نویرہ کو کونی میں نظر نواز میں مصروف دیکھا وہ ایک پل کو رکا تھا ایک نظر اس پر ڈالے جب رکو میں تھی دوسری آمہ پر وہ گہلی نیز میں تھی وہ آہستہ آہستہ چلتے دوسرے بستر کے سرحانے آباتا رات وہ یہی تاں صبح رضیہ چچی کے آنے پا بگاڑ گیا تھا پھر آفیس چلا گیا وہاں وہ مصروف ہو گیا لیکن حال تھا کہ چچی امہ کے پاس ہوگی گمان نہیں تھا کہ یہ جہاں ہوگی ورنہ صبح کا کھانا روزانہ نے بھی لے کر آتا تھا کبھی حالہ چچی ساتھ ہوتی تھی تو کبھی بابی اور رب فون پا اس کی آواز سنیم کا شرک زمان کے اندر ایک دم اسے دیکھنے کے طلب نے سر اوبانے لگی تھی وہ جب ہی امہ کو دیکھنے ہاں سبتہ لائی تھی وہ کبھی گھر چلا گیا ہوتا تھا یہاں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس وہ پھر زیادہ دیر رکتی بھی نہیں تھی تھوڑی دیر بیار کر چلی جاتی تھی آج وہ سارا دن کے لیے آئی تھی نابل کے ساتھ آنے کا سنکا اس نے اچھیتہ اندازہ لگا لیا تھا الچے ہوئے دل و دماغ اس کی ہر حرکت پر مزید اُلت جاتے تھے یہ لڑکی ہر روپ میں اس کی توجہ کھینج لیتی تھی اس کا ہر روپ دل مولینے والا ہوتا تھا ہر انداز دل میں انہیں احساس پیدا کرتا تھا اور آج اسے نماز کی حالت میں دیکھا شارعہ کے اندر عجیب سے احساسات پیدا ہونے لگے تھے نویرہ نے اسلام پھر کر شارعہ کی توجہ دیکھا اس کی مکمہ توجہ اس کی توجہ نویرہ کے دیکھنے پا وہاں کیسے مستقر آیا تھا اسلام علیکم نویرہ نے آج اسے سرحلہ کا اسلام کیا تھا وہ علیکم اسلام پھر جوش جواب ملا تھا نویرہ جو کچھ دیر پہلے اس سے ہی سوچ رہی تھی اب اسے یکمرے میں دیکھا حیران رہ گئی کیسی ہو نویرہ کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی مگر شارعہ زمان کی موجودگی میں اس سے مکمل یک سوئی سے ادا بھی نہیں ہوئی تھی وہ نماز ہمیشہ ترہائی میں ادا کیا کرتی تھی اور اب ٹھیک ہوں سارا بجود سار چہرہ بڑی سے چادر مل بٹا ہوا تھا نماز کے ستال میں لپٹی چادر نویرہ کے حوپسو سہتمند چہرے کو مزید پوٹو نکمہ ناری تھی شارعہ زمان سے نظریں چھوٹانا مشکل ہو گیا اس کی نظریں نویرہ کے چہرے پر جمع کر رہے گی تھی شارعہ بھائی ابھی میری نماز مکمل نہیں ہوئی پلیس آپ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائے نویرہ نے دل و دماغ میں جو بات اٹکی تھی پلیس میں نہیں کیجئے گا مجھے بلکل تنہائی میں نماز آدھا کرنے کی عادت ہے کسی کی موجودی میں یک سوئی نہیں رہا پاتی اب کمری میں داہر ہوئے تھے تو میرا دہان بٹ گیا تھا پلیس موت تصر اس نے سنجدگی سے وسائد کر دی تھی شارعہ زمان ایک گہرہ سانس تھی وہ کہ نو تم نماز آدھا کرو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں لانچ کرو گی وہ ریسٹ و آج دیکھتے اٹھ کر رہا ہوا تھا نویرہ نے نپی میں سرہا آیا کیوں لانچ کا ٹائم تو ہے شارعہ کو بھو کا احساس ہو رہا تھا ایک دم اس نے سوچا تھا اور اپنے وہ نویرہ کے لیے کسی بھی نظیر کی ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروالائے گا اب اس کا انکار صبح میں کھانا لے کر آئی تھی کافی سارا ٹیفن میں موجود اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو لے لیں بلکہ ہاسپیٹر کی کینٹین سے گرم کروالائیں صبح کا تیار کیا ہوا آپ تو ٹھنڈا ہو گیا ہوگا کیا ہے مزید چند پل اسے دیکھتے رہنے کو دل نے اقصائی تو اس نے ٹیفن ٹیبل سے اٹھا لیا بریانی ساتھ میں چنے کا ساران اور پھلکے ہیں تو ماں اما کے لیے صبح یہ لے کر آئی تھی ٹیفن کھون کر ڈپا دیکھتے ہیں اس نے نویرہ کا چہرہ دیکھا ماں کر چونکہ بات ہم کا استعمال میں ابھی مسا تھا تو ان کو ڈاکٹر کی حضایت پا ہلکی پل کی غزہ استعمال کروائی جار ہی تیسے لیے اس نے پوچھا تھا نہیں ان کے لیے لدہ کھانا تھا وہ نیچلی دراز میں ہارٹ پارٹ میں شارک سامان نے دوبارہ ٹیبل کی نیچلی دراز کے دردے کا سرہ رنگ کا ہارٹ پارٹ ٹکھا ہوا تھا اوکے میں یہ گرم کروا کر لاتا ہوں ویسے برطر ہیں کے لیے ہوں نہیں یہ شاپر میں رکے ہوئے ہیں گھر سے لے کر آئی تھی اس کے باتانے پا بچھا رہے کے پاس یہاں رکنے کا مزید کوئی جواز نہیں رہا تھا سوٹی فر اٹھا کر چلا گیا تھا انہوں نے میرے جو اتنی دیر سے با مشکل خود کو کنڈرل کر رہی تھی اس نے ایک تلخ سے نکاح تربادے پر ڈالی زمان شارق سمان کی اپنے اوپر ڈالی جانے والی ایک عام سی نظر بھی اسے اچھی طرح محسوس ہو جاتی تھی اور اب تو پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو اللہ حضائے دے دوبارہ نیت باندھنے سے پہلے اس نے سوچا تھا نماز آدھا کا کے تسبیح کاری تھی جب دروازہ کھولا تھا نویرہ نے پڑھا دیکھا شارق کے ساتھ رضا کو دیکھا نویرہ کے چیرے پر ایک دم تازگی سے آگئی تھی رضا تم وہ فوراں کھڑی ہو گئی تھی اسلام علیکم شارق نے آگے بار کا برطن ٹیو پر رکھے تھے جبکہ رضا نے سلام گیا تھا والد اسلام نویرہ جو تنہا شارق کی وجہ سے الجی ہوئی تھی نرد بھی نہیں تھی اما بھی سوئی ہوئی تھی اندر ایک چیز اس کا دل کار رہی تھی اب رضا کو دیکھا وہ جیسے جی اٹھی تھی یوں جیسے عجمی لوگوں میں کوئی اپنا مل گیا ہو مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو وہ کہے بغیر نہیں رہی تھی اس کے لہجی میں ایسی بات ضرور تھی کہ رضا تو ایک طرف شارق نے بھی تاجب سے اسے دیکھا وہ دمیاندات میں رہنے والی سل جیسی طبیعت کے مالک لڑکی تھی اس کی طبیعت کے ذرا سی بیتابی دونوں نے شدہ سے محسوس کی شارق نویرہ کے چہرے کی کلتے رنگت کو ہی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا شارق کی موجودگی میں وہ ہمیشہ گمسم چوب شاپ لا برواز سنجیدہ سے لڑکی بنی رہتی تھی اور اب ایک واضح تغیر شارق زمان نے اچھیتا محسوس کیا تھا نتائیمی کی طبیعت ملوم کنے آیا تھا کالی سے صدایہوں کیسی ہیں اب بڑی اما وہ کالی جونیفار میں تھا اس کے ہاتھ میں بھوک سے نویرہ کو وہ کالی جونیفار میں ہمیشہ سے زیادہ اچھا سنجیدہ سلجہ ہوا لگا تھا ظاہر ہے ٹانگ کا مسئلہ فریکچر ہوئی ہے اب ایسا ایسا ہی آرامائی کا تم کھڑے کیوں بیٹھو نہ اس نے فونیوز کے قریب کرسی خزکائی شارق زمان کے لئے رضا کے لئے نویرہ کی یہ اپنائیت اور بے تقالفی ناصف نہیں تھی بلکہ حیران کن بھی تھی رضا ہموشی سے کرسی پار ٹک گیا چچی جان کیسی ہیں وہ رمشا کہاں ہیں اسے کہنا کسی دن ہمارے ہاتھ چکر ہی لگائی کتنی بے مروت ہے وہ لڑکی کے خود سے کبھی نہیں آتی ہر بار مجھے اضرار کر کے بلوانا پڑتا ہے شارق زمان اسے دیکھتے دوسرے بیٹھ کے سرہانے والے سر پارٹی گیا تھا امی ٹھیک ہے رمشا جہاں نہیں وہ آج صبح ہی اپنے کالج کے طرف سے ہمارا وغیرہ کے سر ٹریپ پڑ گئے ہیں ان کے کالج کا ٹریپ ماری کی سر میں گیا ہے اوائی سی نویرہ نے سرہلا ہے پھر چادر ڈی لی کرتے وہ بھی دوسری کرسی کسی کر بیٹھ گئے تم ہمارے گھر کیوں نہیں آہات بڑھا کا بڑی امہ کے رسے کے جیدے دوسر قطعے وہ پوچھ رہی تھی رضا حمید حسن کے جس کے پہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ نویرہ یہاں ہوگی اگر علم میں ہوتا تو شاید کبھی ادھر کا روح نہ کرتا آپ و دل محسوس کا لبکار رہا تھا نویرہ کا انداز وہ یہ تھا بلکہ پہلے سے زیادہ اپنا عد بڑا تھا مگر اب وہ شفہمیوں سے نکل آیا تھا وہ اسے ایک چھوٹا تھا بچا بھائی یا پھر دوست سمجھ کر رکھتی تھی وہ اچھی تا جان چکا تھا تم نے جواب نہیں دیا تم کیوں نہیں ہمارے ہاتھیں وہ اپنے ہاتھ کی تیسے انگلیے انگوٹی اتارتے چرہتے پوچھتے تھے نویرہ کے ہاتھ کی خرکت انگوٹی پر رضا و شارع دونوں کی نظر پڑ گی دونوں کے احساسات نے عجیب سے انداز میں کربت بدل تھی بدی تھی ایک کے اندر عزید و تقلیب کے ساتھ نار سائی کا جذبہ تھا تو دوسرے کے اندر ہی جان جذبات کا لعبہ بڑھ کر رہا تھا ایک کا جی چاہا کہ اسے اس حرکت سے مانا کر دے دوسرے کا جی چاہا کہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دور پھینک دے ایک اپنے جذبوں سے گبرا کا فوراں سر جھکا گیا تھا تو دوسرہ غم و غصے کے لعبے کو ایک دام پھٹنے سے رکنے کے لیے اور کا نویرہ کے پاس آگ کھڑا ہوا تھا نویرہ نے چون کا شارک زمان کو دیکھا تو مرزہ سے پھر انویسٹیگیشن کر لینا مجھے بڑی ساتھ بک لگ رہی ہے کھانا میں گرم کروا لائے ہوں اس سے پہلے کہ مزید تھنڈا ہو برطنوں میں نکالو تحکم بڑے انداز میں ناچھا تھے ہوئے بھی شارک زمان کے اندر کی کھولن باہر آگئی تھی نویرہ نے اس کا لے جاؤ اور تحکم گانا تحکمانا انداز صاحب محسوس کیا تھا تاہم کچھ کہنے کی بجائے وہ ہموشی سے اٹھا برطن میں کھانا نکالنے لگی تھی برطن میں کھانا نکالے کا اس نے آوار پستر پر بچھا کر کھانا چون دیا تھا آپ دونوں کھانا کھا لیں مجھے بھوک نہیں میں بعد میں کھالوں گی برطن صرف دو افراد کے لیے تھے جو اس نے لگا دیا تھے رضا کو بھی اس نے کہا تھا وہ جو ابھی تاک سا جھکارے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا نویرہ کے کہنے پر سار اٹھا کا اسے دیکھا نہیں میں کھانا گھر جا کر کھاؤں گا امیر انتظار کر رہی ہوں جو اس نے اوزہ تراشا تھا کوئی نہیں اتنی جلدی میں جانے نہیں دوں گی تھوڑی دیر کو پھر چلے جانا بلکہ کھانا کھاؤ ہاتھ دو آؤ جاؤ شاب آج وہ اسے اب بھی کام عمر کزن کے ذاں ٹریٹ کر رہی تھی ایک دہر تیزی سے اٹھے ہو تن من بھگو گے تم بھی کھالو میں اور رضا ایک ہی برطر میں کھالیتے ہیں تم یہ لے لو وہ جو سمجھا تھا کہ وہ صرف برطروں کی باجہ سے ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہی اس نے فوراں آور کی تھی نہیں میں نے کہا نہ مجھے بھوک نہیں اس نے ایک دم سہتی سے انکار کر دیا تھا رضا کے معاملے میں جو لہجہ انتہائے نرم و گداز اور اپنایت بڑا تھا شارک زمان نے اس کے لہجے کی تبدیلی صاحب میں حسوس کی تھی پھر باڑی باقی وقت دونوں نے ہموشی سے کھانا کھایا تھا کھانا کھانے کے بعد نویرہ نے برطر سمیڑ کا بیک میں ڈالت حالہ بھی تک نہیں اٹھے تھی جبکہ اب انہیں اٹھ جانا چاہیے تھا رضا گھر جانے کے لئے اٹھا تو نویرہ نے اسے فوراں رکا رکا رضا ایک منٹ وہ رک گیا تھا نویرہ باجائے اسے کچھ کہتے شارک زمان کتاب پڑتی تھی شارک بھائی آپ شام تک یہی ہیں نا وہ پوچھتے تھی اس نے سارا ہلایا تو پلیز جب حالہ جان اٹھ جائے تو ان کو یہ کھانا کھلا دیجئے گا بلکہ نرس کو بروا لیجئے گا وہ کھانا اور مرسان دونوں کھلا دیں گے شارک کو کہہ کا بور رضا کتاب پڑتی تھی تم گھر تو جا رہی ہو ہمارے روڑ سے گزرتے ہوئے مجھے گھر چھوڑ دینا شارک نے حیران ہو کر اسے دیکھا اس کا حیال تھا کہ وہ نبیل کے آنے تاک رکھے گی مگر تمہیں تو نبیل لینے آئے گا وہ پوچھ رہا تھا جی شارک بھائی میں ضرور نبیل بھائی کے ساتھ جاتی مگر دارہ سال میری ایک دوست کو آنا تھا میں بول گئی تھی وہ تو تھوڑی دیر پہلے مجھے اچانک زیادہ ہے وہ بس آنے والی ہوگی پر سوں اس نے پون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی پلیز آپ حالہ جان کو بتا دیجئے گا چلیے رضا شارک کو بتا کا وہ برتنو والا شابر بیک اٹھا کا باہر تیار تھی رضا نے حیرانی سے اسے دیکھا ماضی میں وہ اس سے لاکھ بے تقالف سہی مگر اس کے ساتھ کہیں آئے گئی نہیں تھی نبیل کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی اور نبیل نے کبھی مسئلحہ تن بھی چوٹ نہیں مولا تھا وہ یہ کام کا آری تھی رضا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے چادر سے ناثر اپنے وجود کو اچھی طرح ڈام لیا تھا بلکہ چہرہ بھی اس کی اوٹ میں آ گیا تھا مگر میں تو بائیک پر جاؤں گا آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوگا حیرت کس مندر سے باہر نکل گیا اس نے نبیلہ سے کہا شارک زمان لب میں چھتے دنوں کو گو رہا تھا وہ نبیلہ کا جھوٹا چھتا سمجھ چکا تھا وہ چھتا سمجھ گیا تھا کہ نبیلہ ایسے کیوں جا رہی ہے نماز کے لئے جب اس نے اس کمرے سے نکل جانے کو کہا تھا تو شارک زمان کا بڑا نہیں لگا تھا مگر اب اس کا رضا کے ساتھ اس کی بائیک پر جانا بہت بڑا لگ رہا تھا وہ صاف اور واضح آندار میں اسے آنداز کر کے رضا کو اہمیت دے رہی تھی شارک کو یہ اہمیت نبیلہ کا اپنیت بڑا یہ لہجہ بہت ناغوار گزر رہا تھا مگر وہ ہموش تھا اور اب شارک زمان کو اکتام احساس ہوا نویرہ نے رضا کو اہمیت دے گا اس کی حد تک کی ہے اس کے موپر تمہچہ مارا ہے وہ مٹھیا بیچے گسے سے کھولتے دونوں کو دیکھ رہا تھا رضا نے نویرہ کے ہاتھ سے بیک لے لیا تھا وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے تھے آئی ٹیم اٹھ شارک کا جی چاہا تھا کہ وہ کمرے میں موجود ہر چیز کو تہنے اس کا اپنے وجود سمیت ہر چیز اس کے اندر ایک دم ایسا ہی اس طرح اٹھاتا نویرہ نویرہ نے اسے ناقابل اعتبارہ قرار دیکھا جو تمہچہ مارا تھا اس کی چیزے سے وہ بلبلہ اٹھا تھا آئی ویل کل یو رضا آئی ویل کل یو اس وقت رضا اسے دونے کا سب سے برا انسان محسوس ہوا وہ رضا جو اس کے نزیق ایک آمومہ لرکے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا جو اسے وہ اپنی روبرو کھڑا محسوس ہوا جیسے نویرہ نے اہمیت دی تھی اسے تمہچہ مارکہ سمیان نے اسلام آباد اسمان کے گھر والے نمبر وقال کی تو ملازمہ سے بزا چلا کہ وہ سب لوگ تین دن پہلے مری جا چکے تھے جا چکے ہم مری والے گھر کا نمبر ملایا تو زباریا نے کال رسیر کی السلام علیکم والک اسلام کون سمیان انہوں نے فورا آواز پہچانے جی کیسے ہو انہوں نے پوچھا تو مسکا دیا بلکل اے وان آپ سنائے ہو وہ بھی تفریح ہو رہی ہے بھر وہ اس وقت آفس میں تھا دو تین دن وہ مسرسہ مصروف رہا تھا آج اس نے ارادہ کیا تھا کہ کال کر کے وہاں سب کی حیر حیریت تریفت کرے گا بلکل ویسے تم سے میں بہت سخت نراز ہوں ان کے لحچے میں اقتام شکواہ دا رہا تھا سمیان حاصل یا وہ کیوں بھلا مجھے ناچیز سے ایسی کیا حطا سرزد ہوگی تم آئی کیوں نہیں میں نے بابا کو کال کی تھی کہہ رہی تھی کہ اب تقریباً تم فارق ہی ہو وہ تمہیں آج کال میں بیچ دیں گے مگر تم وہ بات ادوری چھوڑ کر چھوڑ گی اب کی بابا کو کیا پتا ان کے علاوہ بھی چچا جان کے آفس کا بھی بہت سارا کام جو مجھ پر آ پڑا ہے اب سب کچھ میں ابو پر اکیلے چھوڑ کر تفریح کرنے چلا جاؤں گا بلہ اچھا لگتا ہے سباریا کی نرازگی نراز ہے جب اس نے سنیدگی سے کہا تھا دو دن کے بعد ہے صرف اتنا وقت تو تم نکال ہی سکتے ہو باقی سب کو پانچ دن ہو گئے تھے وہاں گئے ہوئے شروع دو تین دن سمیان احمد مسلسل رابطہ رکھتا تھا درمیہ میں دو دن کوئی کال نہیں آئی تھی صرف اس لیے کہ در سے فوراں صاحب کچھ چھوڑ کر چلے آنے پاس زور دیا جائے گا مگر اب سباریا کے مسلسل ایک ہی لاجبی بات کرنے پاس سمیان علج کر رہ گیا تھا بات وقت کے نہیں جہاں امی ابو کو تنہا چھوڑ کا میں نہیں جا سکتا آپ کو ہمارے کر کے حالات کا اچھتا علم ہے امی ابو کے درمائے کسی بھی وقت کوئی بھی بات ایشو بن کا ہاتھ کراس کر سکتی ہے امی ابو کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے اگر ہم بہن بائی ان کے سامنے نہ ہوں تو نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہو میں نہیں چاہتا کہ میری کیار موجود کی میں وہ لوگ آپس میں علجے اور بات ہاتھ سے بڑے پلیز بابی سمجھنے کی کوشش کرو سامنے کے بعد پاس دوسری طرف شکوا کرتی زباریا ایک دام نادامہ سے دو چار سوڑی میرا اس طرح دہا نہیں گیا تھا کوئی بات نہیں میرا جانا اتنا بڑا مسا نہیں ہے جتنا امی بنا لیں گے بزنس کے علاوہ میری کوشش ہوتی گیا میں کہیں نہ جاؤں یا پھر فرہ یا علی امی ابو کے پاس ہو ان کی موجود کی میں امی ابو تھوڑا خود پاکنٹرول کر لیتے ہیں لیکن جب ہم سب منزل سے غائب ہوں تو امی کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے حاصل طور پر چچا جان کی فیملی کے ساتھ وہ تو حواب میر بھی گوارہ نہ کریں گی اور آپ جانتے ہیں میں کہاں اس کا امی کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا دینوں کے اندر کی کٹن سمیان احمد زباریا کے سامنے نکالی تھے ورنہ وہ گھر میں آفیس آفیس گھر کے معاملات میں ہوت کو بریتاں الجا چکا تھا مگر ذہن کتنا بھی الجا ہوا کیوں نہ ہو جب دل الجا ہوا ہو تو ہر مصروفیت انسان کو عزید و تکلیف سے دوچار کر دیتی ہے اپنے آپ کو بے پناہ مصروف کرنے کے باوجود وہ ہوت کو تنہائی کے احساس سے نا بچا بایا تھا کر میں فراہ اور علی کے نا جانے علی کے جانے سے پہلے ہی ہلکی سی چپکلش امی اور بکت ایمین ہو جکی تھے اور سمیان احمد اپنی طرف سے امی کو مزید تینچن میں مبتا نہیں کر سکتا تھا چھوڑیئے ان بادوں کو آپ بتائیے وہ انجوائی ہو رہا ہے ہم بہت مزا رہے ہیں ہم سابتوں میں بہت مزکا رہے ہیں مگر ہے تقریباً روز کہیں نہ کہیں گھومنے نکلتے ہیں انہوں نے موڈ بدلتے ہیں ہنس کا بتایا تھا آج کہیں نہیں گئے تھے نہیں نتیا گلے گئے ہوئے تھے مگر جلدی لوٹ آئے زرش کی طبیعہ ٹھیک نہیں اسلام آباد میں تو وہ ٹھیک ہی تھے مگر مری آتے ہیں اسے ٹھن لگی ہے بہت سے مسلسل تاپر ہی ہے آج ہمارے ساتھ چچی جان اور زرش نہیں گئی تھی باقی ہم سب ہی گئے تھے انہوں نے یوں ہی تفصیلی بتا دیا تھا زرش کی طبیقہ سے ان کا ہی سمیان احمد پرشان ہوا تھا ہیڈیت ہے نا زیادہ تو طبیعت حراب نہیں ہوگی کوئی میڈسان یا ٹریٹمنٹ وغیرہ انہوں نے بتایا تو سمیان احمد کے دل کو کوئی عجیب سے انداز میں چھو گیا کہاں ہیں وہ اس وقت وہ اس سے نراز سمیان احمد کی تقریبت شروع کے دو تین دن سب سے بات ہوتی رہی تھی سوائے اس کے اب اس کی بھی مالکہ سمیان سے رہا نہ گیا فوراں پوچھا سمیان کے لہجے سے زرش کیلئے تشویش حسوسی طور پر نور کی جا سکتی تھی کمرے میں بستر میں لیٹی ہوئی بات ہو سکتی ہے میری اس سے سمیان کا دل ایک دم اس کی آواز سنے کو مچھل گیا تھا سو فوراں کہہ بھی دیا تھا ٹھر ہو ایک منٹ میں دیکھتی ہوں میں یہ کارڈ لیس اسے دیتی ہوں اگر سو نہ گئی ہو تو بات کھا لینا بابی سے کہہ کر چلی گئی تھی سمیان ریسیور کانٹ سے لگائے متوجہ تھا زرش دور سے بابی کی آواز سنائی دی ہوں یہ زرش تھی سمیان پوری طرح متوجہ ہو زرش یہ تمہاری کار ہے کس کی ہے انتہائی ہلکی آواز سی سمیان اگر پوری طرح متوجہ نہ ہو تو تو شاید سمجھ بھی نہ باتا سمیان ہے میں نے تمہاری طبیعت کا ذکر کیا ہے تو بات کرنا چاہتا ہے کہہ دیس ہو گئی ہوں مجھے نہیں کسی سے بات کرنی پیس منع کر دے انتہائی چرچری تلحسی آوازی سمیان زرش کی نرازگی کا تصور کر کے ہی پریشان ہو گیا اب بھی تاکہ یہ لڑکی نراز ہی زرش کتنی بری بات ہے اتنی دور سے سمیان نے صرف تمہارے لئے کال کی ہے تمہاری طبیعت کا سنکے تا پریشان ہو رہا ہے آرام سے بات کرو بابی نے اسے شاید ڈانٹا تھا دو بات کرو بابی پلیس منع کر دے اس کی انکاری آواز بہت واضح تھی زرش انہوں نے شاید ٹوکا تھا لائیے دے نرازگی سے اس نے شاید کارلیس سام لیا تھا ہیلو وہی نرازگی بیپنا حق کی چچراہر کا واضح تاثرہ سمیان احمد ایک گہری سانس درش سمیان بہت محبت توجہ سے پکارا تھا جو لگا جیسے اس پکار میں دل کے سارے جذبے بند گئے ہوں ہیلو ہیلو دوسری طرف صرف یہ آواز آلی تھی ذریعے میں ہوں سمیان آواز آلی ہے تمہیں اس کے ہیلو ہیلو سمیان نے تیزی سے کہا تھا مگر دوسری طرف ذریعے کے آواز سنگا سمیان ملکہ چھپ ساتھ گیا ہیلو ہیلو بابی لائن کلیر نہیں ہے پکڑییں اس کو آپ کالائے تو نہ تو مجھے ڈسٹرپ نہیں کیجئے گا سونا چاہتی ہوں اور میں پلیس سمیان کو اس کا ایک ایک لبس واضح سنائی دے رہا تھا اور وہ کہنی تھی کہ لائن کلیر نہیں ہے سمیان نے لب بینچ لی وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اتنی شئی سے محبت اور اپنیئے سے بکانی کے باوجود اس نے سمیان کے بکار کو نظر انداز کر دیا تھا وہ جو کہتی تھا کہ سمیان بھائی میں آپ سے نہ ملو تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کسی اس سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا وہ سمیان سے نراض تھے اور اس قدر نراض کہ اس سے بات کرنا تو دور کی بات فونٹ چننا بھی گوارہ نہیں کر رہی تھی بابی کی آواز موت پیس سے ابریتی سمیان نے آزکی سے رسیور کلائر پر ڈال دیا وہ نراض ہیں وہ بہار میں پانک لی ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سمیان احمد کا ذہن صرف انہی تین باتوں کے گرد چکڑ لگا رہا تو اس نے کتنے ایمان اور جگین سے سمیان کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا سمیان کے انکار پانا سے وہ اس سے بری طرح سے نراض ہو چکی تھی بلکہ وہ سمیان کا ہو تم زرش بہت زیدی سمیان احمد کو لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے بری طہاں ہار جانے پا مجبور کاری ہے زرش اب وہ ہار کچھ کم ہوا تو وہ شال اچھی تھا اپنے گل لپیر کا کمرے سے نکل آئے مری میں آج ان کا چوتھا دین تھا آج برف پاری بان تھی موسم دھولہ سا بدلہ تھا سوریل کا بھی شکل دکھا کر کسی بدلی کی اوٹ میں جا چھپتا تھا اس وقت وہ سب اس چھوٹے سے لکڑی کی بنے کارٹیج کے لان میں بٹے لڑوں کے رہتر زرش نے لکڑی کی بنی اس بالکونی سے نیچے جانگر کتنا مکمل منظر تھا سب بہت ہوش تھے پاپا وہ یہاں آ کر بہت فریش ہو گئے تھے وہ اور بہت بیمار ہو کر رہ گئے تھی کراچی سے نکلتے وقت وہ سمیان احمد کے رویو انکار کی وجہ سے بزنا تھے مگر اسلام آباد آنے کے بعد بھی سرش کا موڑ نہیں مدلہ تھا کو جیزو سے اندر ہی اندر کلک کرتی رہی تھی وہاں گزرے تین دن وہ ساتھ عذیت میں ایک گڑپتار ہی تھی سمیان کی کالائی تو وہ ادھر ادھر ہو جاتی تھی اس نے ہر پار ہر لمحہ ہر چاگر سمیان احمد کو میس کیا تھا اور اپنے اس طرز عمل بلکہ رویے پا وہ خود بھی حیران ہوگی تھی سمیان سے اس کے لاکھ امچیت و محبت سے مگر ایسی کیفت اس کی زندگی میں پہلی بار ہو رہی تھی وہ جب یہ اپنی اس کیفت کا حساس ہوتا تو وہ خود سے علج پڑتی تھی میرے ساتھ ایسا کی ہو رہا ہے وہ خود سے پوچھ پوچھ ہار جاتی سمیان احمد ان کے لئے بہت ہار تھا اس کے لئے بہت اہمیت رکھتا تھا ان کے فیملی کے لئے لازم و ملزوم تھا مگر ایسا بھی کیا کہ وہ صرف ایک انسان کو اپنے دل و دماغ پر صحابہ کر لے کے بیمار ہو کر رہ جاتے مریان کے بعد سے لے کر وہ اب تک یہ سوچ سوچ خود سے نراز گی کہ اظہار کرنے لگے تھے سمیان بھائی کو ہماری برواہ نہیں تو پھر مجھے بھی نہیں اس نے یہ کہہ کر خود کو بہلائیا تھا مگر ہیلو زرش نیچا جو بہت مزا رہا ہے یہ دیکھو ہم جیت گئے ہیں بابی کی نظر آچانک بالکونی میں کھڑی زرش پر پڑتوں سے پکارا وہ اپنی سوچوں سے نکر کرامو اس کا سبیل نے سار اٹھا کر اسے دیکھا تھا زرش کمرے سے کیوں نکلی جاؤ شاباش کمر میں یہاں تو بہت تھانے ماما کی بھی نظر اس پر پڑی تو فوراں حدائی دی تھی وہ موسکرہ کر رہے گی کچھ نہیں ہوتا ماما مجھے جہاں کھڑا ہونا بہت اچھا لگ رہا ہے اس نے وہیں کھڑے کر کہا تو پاپا نے اپنی اس چاہیے تھی بیٹی کو ذرا گھوڑ سے دیکھا جس قدر زید کر کے سب کو راضی کر کے اس نے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا وہ یہاں آنے کے حیال سے جس قدر خوش تھی یہاں آ کر وہ خوش نہیں تھی ہر وقت مرجائی مرجائی و افسردہ سے دکھائی دی تھی اور پھر اس کی اس بیماری نے سعود احمد کو مزید الجا دیا تھا ادھر آ جو میرے پاس انہوں نے اشارہ کیا تو وہ کردن حالاتی نیچے اتر آئے نیچے اچھی ہاتھ سے ٹھان دیلان میں قدم رکھتے ہی دیز سردھاوا کے جھونکے نے اس کے وجود کو چھوا تھا زرش نے کپ کپا کرشال مزید مضبوطی سے اپنے گردل پیٹی پاپا کے پاس پہنچی تو انہوں نے بازو واقعہ لے تو وہ ان کی کرسی کے بازو پر ٹھیکی اب کیسا فیل کر رہا ہے ہمارا بیٹا اس کا ہاتھ تھام کا محبت سے سہلاتے انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا زرش ہرڈی ہاسی سعود احمد کو اندازہ ہوا کہ کراچی سے آنے کے بعد وہ پہلی دفعہ یوں کھلکار ہاسی ہے فائن پاپا ہود دیکھ لے تو مجھے تمپریچر بھی نہیں ہے پہلے سے بہتر ان کے ہاتھ میں اپنی کلائی دیتے وہ واقعی پچھلے دنوں سے بہتر پوچھ اور کر دے ہشاش بہشاش دکھائی دیلی تھی وہ مسکرہ بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لی اسلام علیکم علی کی بابا وہ سب ہاسیے حاصل ہی تھے کہ اس پقابہ سب ہی بٹے سمیان بھائی پارا اور علی کی خوشنما چیز سب انہیں سے نمایا تھی سمیان بھائی ہاتھ میں تھامیں سامنے کھڑا ہے مسکرہ رہا تھا سرش بھی پٹی ہو ساکتا ہے کہ سمیان سعود احمد بھی فورا اٹھے تھے سمیان احمد موسکرہ کا سب کو دیکھ رہا تھا لی فرانوشی بابی عثمان بابی عثمان بھائی چچا جان شاہستہ بیگمو سعود احمد کی کرسی کے واضح پہ حیرت سے دیکھتی سرش کو تمہارا تو کوئی پروگرام نہیں تھانے کا اس وقت اچانک کہاں سے تپک پڑے سب سبیگم سے پیار لے گا وہ اب سعود احمد کے گلے لگیا زرش جو عبیرتہ کرسی کے بازو پٹی کی حیرت سے جاک ٹاک سمیان احمد کو دیکھ رہی تھی اسے جو پاپا کے قریب دیکھا چونکہ پھر فوراں کھڑی ہوئی کیسی ہو تم چچا سے ملنے کے بعد سمیان نے اب اس کی طرف ہاتھ پڑھایا تھا کزن سے مساوا کرنا ان کے ہاں عام چی بات تھی علی سمیان عثمان وکاربائی سعید بغیرہ ساتھ بغیرہ سبی سے وہ ہاتھ میں لاتی تھی مغیرہ سمیان کے اس تفصار پر وہ پذل سی ہوئی تھی اس نے جوابن صرف تفصار ہلایا تھا سمیان بہت کیاری نظر سمیان زرش کی حیران مگر گبرائے چہرے کو جائزہ لیا تھا اس کا پذل ہونا بہت اچھی طرح محسوس کیا پیلہ زرد چہرہ واقعی بتا رہا تھا کہ وہ گزشتہ دنوں کسی تکلیف سے دوچا رہی ہوگی وہ پہلے بھی بہار میں مبتا ہو دی رہتی تھی مگر اتنی پیلے زرد اور آنکھوں کے نیچے ہرکے کبھی واضح نہیں ہوئے تھے سمیانے ہرکے سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا تھا جیسے ہی کام سے وارے ہوا پورن چلایا پھر بہت سے لوگ نرات تھے سوچا نامہ آمال اب اتنا برا بھی نہیں ہونا چاہیے پورنر رہتے سفر بندہ ہو تو آپ سب کے سامنے یوں کیوں خوشی نہیں ہو لی یہاں چانک دیکھا حیران ہور ہے سب کے طرح موسکا کا دیکھتے ایک نظر زرش کو جتا نے اس نے پوچھا تو سب ہاں سیئے زرش کا سر جکا نہیں تمہارا سرپرائز بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا کیا تم آگے تمہیں تو ہم سب نے بہت میس کیا ہے سعودہ امین موسکا کا سمیان کا کندہ تھپ سپایا تھا سمیان نے دا طلب نزو سے اس کا کال سیب نہ کرنا بلکہ اس سے بات نہ کرنا سمیان کو جہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا مگر زرش کی نراض کی نہیں اس کی طبیقہ سنگا تو وہ خود کو عجیب سا بے بس محسوس کرنے لگا تھا اور اب اسے دیکھا ایک تمانیت کا حساس گپے میں اترتا چلا گیا تھا تہم زرش کا سنجیدہ سے روح مور لینا واضح کر گیا تھا کہ وہ ابھی بھی نراض ہے تم آئے کیسے کل کی برف باری سے راستہ تو حراب ہے وہ سب اندر چل گئے تھے اسمان نے پوچھا تو باقی سابر محمد واجہ سیدھا ائرپورٹ سے ہی آیا ہوں ٹاکسی ہائر کی تھی راستہ حراب تھا ڈرائیور نے کافی دور اتار دیا تھا پیدل چل کر آیا ہوں کال کر دیتے ہیں ماہ گاری لگر آ جاتا اسمان نے کہا تو وہ حسیا اگر کال کر دیتا تو سربائز نہ رہتا بلکٹے کہہ رہے ہو سامان سامان کو سامنے دیکھا تو وہ ابھی تا یقین نہیں آ رہا تھا چچے کی آواز پا وہ کھل کر حساتہ زرج جو پورا اندر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اب وہ باہر اسے چھوٹے سے کارٹیج کے چھوٹے سے لاؤنج میں پھول دی آوازو کو سننکا عجیب سے محسوسات کا شکار ہو رہی تھی سامان احمد کی اچانک آمد نے اس سے بھی حیران اور پیر ہوشی سے دوچار کیا تھا سامان سا لاکھ نرازگی کا اظہار سے مگر دلی اندر ہی اندر خوشی سے کھل اٹھا تھا وہ اپنی کیافیت میں مزید اریجنی کی وجہ بستر پر لیر کا آنکھیں من گئی تھی رات کا کھانے جلدی کھا لیا گیا تھا میرستان کا اصطر تھا کہ کیا تھا زرج پوراں بے حبر ہو گئی تھی رات کو دوبارہ پرف باری کا سلسل شروع نہیں ہوا تھا مگر دوند بہت بار گئی جس کی وجہ سے سردی بھی شدی تھی دس بجے تک چھوٹے سے لاؤنچ میں باتے سبھی خوشک بھو میں محصوب رہے تھے آتش دان کے آگے باتے خوشک میں باتے سے انصاف کرتے جیسے کسی کو کوئی فکر اور ٹانشن ہی نہ ہو سعید سعود احمد سونے کے لیے اٹھے تو لڑکیاں بھی اٹھ کری اس کارٹیج میں دو کمرے تھے اور ایک لاؤنچ کی چند سیڑھیاں چڑھ کا اوپر بارگونی کے ساتھ آئے کام اس کی خوبصورتی بڑھاتا تھا احمد اوشائصہ ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے زرش نوشین فراہ اور زوباریا حمزہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی جبکہ لیو اسمان لاؤنچ میں میٹرس پار ہوتے تھے آج چونکہ ان کے ساتھ سمیامی تھا تو تین لڑکوں کے جانے کے بعد بھی کافی دے تک باتے کرتے رہے تھے پھر جو ہی باتے کرتے کرتے جانے کا پانک لگی سوتے سوتے اچانک زرش کو جس کا احساس ہوا تھا وہ گہلی نیز سے بیدار ہوئی تھی نائٹ بلپ کی روشنی سے کمرہ بڑھا ہوا تھا وہ ساکر سے چار اٹھا دیکھا کی کھانا کھاتے ہی وہ میڈسان لے کا سو گئی تھی کچھ میڈسان کی تل ہی اور کچھ اپنے ساتھ سوتے نوشین و فراہ کے جسموں کی حرارت زرش کو ٹھنڈے بسینے آتے محسوس ہوئے حل کوشک ہو رہا تھا اس نے آسکی سے لحاف آٹا کا بستر سے باہر ٹھانگیں نکالی شالکی ادھے ہوتا ہاتھ مارا مگر کچھ نہ ملا تو فراہ کے دفتہ ہی اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے لاؤنج کی لائٹ ٹروشن تھی وہ تینوں بعد دکھتے سوئے تھے لائٹ آپ کانا کسی کو یاد نہ رہا تھا زرش کی نظر میٹرس پا لیٹے وجود پا بڑی علیہ عثمان اکٹیتے لحاف اوڑے رکھا تھا مگر صورتے میں وہ ان کے جسم سے اتھا چکا تھا وہ مسکا کا آگے بڑی جگہ کا دونوں پر لحاف دوست کیا سیدھی ہوئی تو نظر سیدھے کا کاؤچ پا لٹے وجود پا بڑی پا گیا کسی گرم کپڑے کے صرف انی چادر اوڑے سمیان احمد مکمل نین میں تھا سمیان کو اپنے سامنے یہاں نیکبہ جس احساس سے دوچار ہوئی تھی ایک دام پھر اس کی لپیٹ میں آگئی سمیان احمد سے وہ حفہ تھی مزید رہنے کا بھی حرادہ تھا مگر جون لا تلقی احتیار کرنا اسے جتنا بے بس کر رہا تھا وہ اسے خود اچاندے تھے وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی ارمالی سے گرم کمل نکال کا واپس لاؤنج میں آگئی بہت آئس کی سگر محسوس انداز میں اس نے کمل گہرا یعنی نیسو یہ وجود پر ڈال دیا تھا نراز کی اور غصہ اپنی جگہ مگر وہ خود تو ایسا کرنے سے بات نہیں ڈک پائی تھی دونج کی لائٹ آف کر کے وہ باہر وہ اوپر کچھن میں چلی گئی تھی پانی کا ایک گلاس پی کا وہ کچھن سے نکلی تو چھنڈے سرد جونکے نے اس کا اقبال کیا تھا اس کی دیر کی ہڈی میں سنسنا ہر سے اتر گئے تھی ایک کپ کپی رگو پیر میں اتر گئے تھی پڑا کد بٹا اس تیز سرد جونکو کے سامنے کچھ بھی نہ تھا میرسان کی وجہ سے وہ نید پوری کار چکی تھی جونکو نے محول کو عجیب سرد پورے سرار بنا ریا تھا زرش کے اندر ایک دام ہوف کے لائر آگی تو وہ بلٹ مگر سامنے سیریو کے پاس کھڑے وجود کو دیکھا وہ پھر ساکت ہوگی سردی سے کپ کپاتے وجود سمیت وہ فورا نظر پھیڑ گی آپ اگلے ہلے میں وہ سردی سے ہونٹ دان دوتر دبا گی ایک دام یاد آئے کہ وہ اس سے سردی سے ہیں اب آئے تم اس وقت اتنی سردی میں یہاں کیا کاری ہو مرنے کا رادہ ہے کیا ایسا ایسا قدم اٹھاتے ہو سامن احمد اس کے پاس کھڑا ہوا سرش ہموشری کوئی احمق ہی ہوگا جو اس موسم میں اس طرح آدھی رات کو سردی انجوائی کرنے جہاں آ نکلے شروع نیچے پہلی بیماری سے آدھی ہو رہی ہو سرمی گرمی جادر اپنے گلپیٹے سامنے ڈانٹ نے کسے انداز میں کھا تو زرش نے بے اپنا حقی سے انہیں دیکھا میں مروں یا جیو اب جائے یہاں سے میں نے دعوت نہیں دیا آپ کو بہی حفانداد ہوتا ہوتا کر کے کفر ٹوٹا تھا سامن احمد نے ایک گہرہ سانس دی ساتھ آپ کی بڑے جنجلائی لہجے پربو اور کر بھی کیا سکتا تھا سردی سے زرش کا کپ کپاتا وجو صاف محسوس ہو رہا تھا ایک وقت اہمکوں کی طرح زیدہ چی نہیں ہوتی چلو شاباش نیچے ایسی سردی ہڈیوں میں گس جاتی ہے پہلے ہی کپی بیمار ہو رام سے اسے کہا تھا میں ٹھیک ہوں اب جائے سردی سے بجتے دان سامن نے اسے گورا مگر اسے اثر کہا تھا ناراض کی اور گس اپنے جگہ چلو نیچے سامن احمد اسے پڑیل کتنا اپنی جگہ پا کھڑے دیکھا آگے بڑا تھا ہاتھ تھام کا گسے سے کھا تو زرش بھی ایک لمحے کو جج کی میں خود چلی جاتی ہوں ہاتھ چھوڑی میرا سہتی سے کہہ کر اس نے ہاتھ چلوانے کی کوشش کی مگر سامن احمد کی گریب سہتی سامن بائی پلیز اس نے بیچارگی سے سامن کو دکھا بیتا کرنا رہا تو میرا نہ آنا تمہارے گسے کا سواب تھا اب تو جہاں ہوں پھر کیوں ایسا کار ہی ہو سامن احمد کو ایک دم لگا تھا کہ وہ اندیرے میں ہیرو کی طرح چمکتی اس درگی کے آنگوں کے سامنے ہار جائے گا اور پھر بہت ہار کا اور اس نے درش کو دیکھا تو وہ نظر چراؤ گی میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آئیے جانا آئیے آپ اپنی مرضی سے آئے اس سے حقیق سے وہ اپنی جگہ پر جمع ہوتی کالباز کیوں نہیں کی تھی تم نے بجھ سے یہ جگہ ان بادو کی بات پر اس کے لئے مرا سمنا تھی مگر درش کا زیدہ اندازے کا سامن احمد ہوت کو نہیں رکھ پایا تھا میری مرضی میں بات کرو یا نہ کرو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے آپ کو بھلا کیا فرق پڑتا ہے اور آپ کیوں آئے ہیں وہاں وہی اپنا کام نپٹائی ہم تو ویسے بھی پرسو واپس جا رہے ہیں سامن کے پوچھنے پاس زرش بھی اپنی انرازگی ظاہر کی بگر بنا نہ رہے ایسے کی جلد میں تھا کہہ دیا سامن نے تاظر سے اسے دیکھا بہت زیدی ہو تو مجھے اندازہ ہی نہیں تاکہ تم اس ساتھ تک بھی جا سکتی ہو اس کا ہاتھ چھوڑ کر سامن اس پاس عوصہ آنے لگا تھا بجائے اس کی پرابلم سمجھنے کے وہ خود اس کے لئے مستہ بان رہی تھی سرش کا بوجود سرش سے کپا رہا تھا دوبارہ بیمار پرچانے کے ہوف کے باوجود سے سامن کے سامنے مجھے اپنی زیدی انداز کو لے وہ ریلنگ کے پاس آگئے تھے تیز جونکو نے اس کے وجود کو چھوڑا تو اس نے سرش سے مو پر ہاتھ تک اپنے دانتوں کو میوسک شروع کرنے سے بجائے سامنے تاثر سے اسے دیکھا تھا اگر اس کی بیماری بیمار پرچانے کا ہوف نہ ہوتا تو آدھی رات کو اس اندھیلے میں کھڑا اپنے وقت اور نید حراب نہ کر رہا ہوتا وہ تازگیس اپنے وجود سے گرم چادر ہٹا کو اس کے قریب آیا اور اس کے طرف پشت کیے اندھیلے میں ہو رہی تھی گرم کپڑے کو اپنے وجود کے گل تپیرتہ دیکھا پلٹی تھی یہ نہیں لینی یہ چادر پلیز اس سے پھلے کہ وہ چادر اتاتے سامنے ساتھی سے اس کا بازو اپنے گریفت میں لیا تھا سامنے کے اس جارہانہ دار پر اس کے اندر کی ساری مزہ مدوہی دیا گئی سامنے گوزے سے اس کا روح اپنی طرف کیا تھا تمہت کو سامنے کیا رہی مجھ جیسے اچھے بھلے انسان کو تم نے کیا سامنے رکھا ہے صرف تمہاری گوزے اور زیدہ انداز کی وجہ سے میں جہاں ہوں تم نے مجھے اتنا ہی بے سامنے رکھا ہے نا صرف اور سے تمہاری نراضگی کا حصہ تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے اور تم ہوگے سامنے ایک دم آؤٹ ہوگا تھا ساتھ اس سے اشتہال سے کہا تو ذریع سہمزی کے اس کے نالج میں یہ بات نہیں تھی وہ تو صرف سامنے رہی تھی کہ سامنے صرف ٹالنے کو انکار کر رہا ہے تم بجائے سچویشن سامنے کے اس طرح ریاک کرو گی تو لازمی بات ہے کہ سامنے والے بندے کا وہ ٹیمپرڈی مینٹ اگلوز ہوگا سامنے کو خود بھی اکتہ میں حساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ سہتی اور انچی آواز میں کہہ گیا ہے تو پورا ہوت پر کنٹرول کیا تم فیلحال اس کو اورے رکھو یہ تم کو کارٹ نہیں کھائے گی بے شکر اس کے ساتھ بھی تم وہی خرچر کرنا جو تم لاکر کے ساتھ کھا چکے مجھے نہیں پتا تھا تمہارے نزک میرے دیئے گی توفے کی یہ والی ہوگی سامنے احمد نے نہ چاہتے ہوگے بھی شکوا کر بٹھا وہ فورا لازے چرا گئے اقدام نادامہ تو شرمنگی کا احساس اپنی زیدی فطر بہت پوری لگی اسے سامنے احمد کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے شرمنگی کے سر نہ اٹھائے گا سامنے احمد نے بن کہے ہمیشہ اس کے مثال کو سمجھا تھا تو پھر وہ کیوں اتنی نہ سمجھ رہی وہ بے بسی سے انگلیاں چٹہار ہی تھی سوری آپ مجھے یہ سب پہلے بھی تو بتا سکتے تھے میں نے کتنی دفعہ پوچھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کتن دفعہ میں نے کہا تھا کہ جب تک آپ مجھے اثر وجہ نہیں بتائیں کہ میں انکار ماننے والی نہیں مجھے دکھتا کہ جب سارا پرورام آپ نے ساتھ کیا ماما پاپا کو راضی کیا تو پھر آپ خود تھا ساتھ چلتا ہوئے کی بھی نہیں ہے نراضگی اور گتھتا تو مجھے اس بات پا تھا کہ آپ مجھے بھلا رہے ہیں جو بات آپ بتا رہے ہیں وہ پہلے ہی کیوں کہیں ہوتی تو میں اس طرح ریاک نہ کرتے سارا کا سور آپ کا ہے تو پھر مجھ پا نراض کیوں ہو رہے ہیں کیا مجھے آپ سے اس طرح نراض ہونے کا حق نہیں اور جب آپ ہمارے سب خوشیوں میں لازم ہیں پھر آپ کیوں نہیں یہ تو پھر چھوٹی سے تپری تھی میں یہاں صرف پانی پینے ہی مگر وہ پھر مگر وہ پھر ہستی تھی اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کا ہاتھ تاثر اس کے پیشانے پر موجود دونوں بھنگوں کا درمیان دل ہر چیز اس کی ہستی کے تابعہ مسکرہ اٹھی تھی سمیان کا دل اس طرف اس کی طرف جھکنے لگا تھا ماما پاپا میں سے کوئی اٹھے اور مجھے جہاں دیکھ لیا تو سمجھو کہ جوتے پکے ہیں ہلکا پھلکا ہوا تھا وہ خود بھی ہلکی پھلکی ہوتی چل گئی تھی زرچ میں نیچے جانے کو پٹی تھی آواز تھی کہ اس کے پیروں پر کوئی زنجی پڑی تھی ایک لمحے کو دوست بکاپا زرچ میں ساکت رہ گی وہ پٹی تھی سمیان کے دیکھنے کا انداز وہ ابھی بھی نہ سمجھی سمیان احمد مکمل طور پر متوجہ تھا یہ اپنی امال سمیان احمد بند مٹھی اس کے سامنے کی تو اس نے انتہائی تاجب وہ حیرانی سے پہلے بند مٹھی کو پھر سمیان کو دیکھا اسے سمیان احمد اسے نہ قابل فہم سوسوہ جیسے کوئی پیلی یا پہلی یا چھپا کوئی رات میری امالت وہ کچھ پیل نہ سمجھ پائی سمیان نے مسکوہ کا سرحلہ مٹھی کھول دی تھی وہ میرے خوشی اور تاجب سے وہ ہلکی سی چیہی تھی پھر سمیان کو دیکھا وہ صرف زرحل کے چہرے کے روشنی دیکھ رہا تھا اس کے تاثرہ ساتھ جانچ رہا تھا زرحل نے اٹھانے کو حد بڑھایا ابھی اس نے سمیان کی ہاتھلی پر رکر لاکر کوئی اپنی انگلیوں سے چھوہا تاکہ سمیان احمد نے مٹھی بانکالی زرحل کا ہاتھ اس کی مضبوط گرف میں تھا زرحل کو مزید حیرت ہوئی تم نے یہ کیوں تایا سمیان پوچھ رہا تھا زرحل کا شرمنگی سے برا حال تھا تمہارے نزدیک میڑے توفے کی یہ قدر ہے کوئی طرح یوں بے دردی سے زنجید تورکہ وہی میرے کمرے میں پھینکانا مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی اس کا تو یہی مطلب ہوا لیکن یہاں تو میں اچھا نہیں یا میرے تو پاس سمیان نے بہت زنجیدگی سے چکوا کیا تھا زرحل نے سارنا اٹھایا جہاں وہ غلط ہے اور اپنی غلطی وہ مانتی بھی تھی اس وقت سمیان نے جب انکار گیا تو اس نے زنجیدگی کو جڑکا دیا تھا اور پھر زنجید تورکی سمیان کے انکار نے اتنی تکلیف دی تھی کہ اسے خود بھی سمیان آئی کہ وہ کیا کر چکی اللہ کر مٹھی سے نیچے گتے واپس غصے سے گھر آتے اور اب تاکہ نراضگی کا اظہار کرتے ہر فرحہ لمحہ اسے لکڑ حیال آیا تھا اور آئی ام سوری آپ کو بتائیں میں غصے میں ہر بات پول جاتی مجھے دیمے سے وہ دیمے سے وہ بھی اپنے دیل کے براس نکال گئے اور پھر اس کے جواب کی منتظر تھی سمیان احمدی میں سے مسکراد یہاں حق ہے مگر چھوڑو اس بات کو یہ بھی سچ ہے کہ میں امی کی وجہ سے بھی نہیں آنا چاہا رہا تھا چچا وغیرہ کے ساتھ جو تفریح پہ آتا انہیں بہت ناگوائے گزرتا جو بھی میں اس وقت جہاں ہوں یہ بھی ان کے نالج میں نہیں صرف ابو جاندے امی کو میں بسنس میٹنگ کا کہہ کر آیا ہوں تاہاں میرے بات امی انبرو کے درمائے کوئی کشدگی نہ ہو بس یہی بھی کر ہے سوری مجھے صورتحال کا اندازہ ہوتا تو یہ سچویشن ہی ناتوی بہرحال ریلی سوری سوری سر میں حلقے سے موسخواد یا زرش کی یہ حیادت اس سے بہت پسند تھی کہ وہ صورتحال جانے کے بعد فورا اپنے گلدی مان لیتی تھی اصل بات سامنے آئی تھی تو زرش کو لگا وہ ایک دم حلقی پھلکی ہو گئی ہے اس نے چادر اپنے گیتہ چیتانے پیٹی تھی اس کے نراضگی بھی ایسی ہی ہوتی تھی اور صلاح بھی وہ دل میں بات نہیں لگتی تھی برنہ کرم چادر کی وجہ سے زرش اپنے وجود کی کپ کپا ہٹ کم ہوتی محسوس ہوئی چادر سے آتی مردانہ کلون کی محق زرش نے ایک گہلی سانسی پھر اپنی اس حرکت پر فورا سامنے کو دیکھا کہ کہیں اس نے اس کی حرکت نوٹ نہ کی اس سامنے نے نوٹ تو نہیں کی تھی زرش کے دیکھنے پر کھل کام اس کا آیا تھا اب کیا ہے ہر ہر نراضگی مزید چلے گی یا بعد اوڑی چھوڑ کا سامنے نے اس کی آنکھوں میں جانکا تو وہ ہزی ساف نکڑی ہزی کا تاثر جیسے سر در فضاء میں ٹھائر سا گیادا سامنے احمد احمد کا اپنے اندر ارتاشتا پیدا ہوتا محسوس ہوا دل تھم تھم کا رکنے لگا نہیں میں نراض نہیں تھی مگر آپ کے نکارنے مجھے بہت تکلیف دی تھی آپ جانتے ہیں آپ سب کے لیے میں کتنی پوزیسی ہوں آپ میں سے کسی کی بھی رویے میں کوئی تبدیل لے آئے مجھے کتنا ہر کر دیا ایسے جملے وہ اکثر اور بارہاں کہتی تھی مگر یہ جملہ سامنے کے اندر کس انداز میں اثر پزی ہوتے تھے وہ جنہیں جانتی تھی اندر کی دنیا سامنے احمد کی بددی تھی زرش کی نئے وہ جیسے شروع سے تھی ویسی ہی تھی اندر باہر سے تو صرف سامنے احمد زرش حاضری تھی پچھا دھوڑی سی سرکا کا اس نے وہی کھڑے کھڑے لاکر پہنا تھا سامنے احمد اس سے دلچسپی سے دے گیا زرش کے گلے میں لاکر دے گا سامنے احمد کے سارے وجود میں ایک تمانیت بڑا احساس گردش کرتا چلا گیا تھا اندر آپ کو یہ کہنے کا مقاہ ہی نہیں ملے گا بہار بار صرف ایک ہی چیز غصے کا نشانت تو بننے سے رہی وہ ساتھا ہے اگلی دوہ زرش سامنے نے اسے سرارہ سے کچھ کہتے ٹوک جیا تو وہ کھڑ کھلا کہا سی وہ کہے تھینکیو ورنہ اس بات کے غم سے تو میں بیمار ہی پڑ گئی تھی یہ سوچ پڑ گیا کہ غصے میں پھینک کیوئے اگر کم ہو گیا تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی جو ہاتھ ہوتی وہ الادہ ابھی تا کسی کی نظر میرے گلے پر نہیں پڑی تھی ورنہ وہ ہود ہی حس کا پرڑ گئی تھی پھر رکی اور سامیان کی طرف آئی تھی آپ کی یہ چادر چادر اتار کر اس نے آگے بڑھائی تو سامیان نے مسکا کا تھامنی وہ واپس سوریوں کے طرف پڑی تھی اور اب آپ بھی نیچے آ جائے گی یہ نہ ہو کہ کل مجھے الزام دے رہی ہوں یہ تمہاری وجہ سے میں بھی شرارت سے کہتی بھو تیزی سیسی جنہ ہو دیتے چلے گی تھی سامیانی اوپر کھڑے اسے مسلسل مسکراتے غائب ہوتے دیکھا تھا